امتی مسلمہ کے مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم ناظرین کوئی بھی قوم کسی آفت و مصیبت یا توفان میں ہی پہچانی جاتی ہے الحمدللہ پاکستانی قوم ہر مشکل وقت میں متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس قوم کو مخلص و کمران نہیں مل سکے لیکن عوامی سطح پر اس قوم کے جوانوں کے حوصلے بہت بلند ہیں آج بھی جب کرونا کے بائیس ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے لوگ پریشان ہیں گھروں میں قید ہو چکے ہیں راشن اور دیگر مشکلات کا سامنا ہے زندگی کی آزادیاں محدود ہو گئی ہیں سہولیات کا فقدان ہے تو آج بھی پاک فوج کے جوان پولیس فورس کے سپاہی محکمہ صحت کے ڈاکٹرز اور دیگر ارکان اور اسلامی تنظیموں کے رضاکار میدان میں ہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس قوم سے خیر ابھی ختم نہیں ہوئی لوگ اپنے طور پر راشن جمع کر رہے ہیں غریبوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں جہاں تک ممکن ہے مدد کر رہے ہیں ہسپتالوں میں مصروف عمل ہیں سڑکوں پر ماسک بانٹ رہے ہیں اور دیگر اقدامات کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس حد تک ہو سکے دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں مانا کہ ملک میں سب ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمیں میدان میں ڈٹین جوانوں کی حوصلہ فضائی کرنی چاہیے پاک فوج کے جوان ہوں پولیس کے سپاہی ہوں ڈاکٹرز ہوں میڈیکل اہلکار ہوں یا وہ دینی اداروں کے رضاکار ہوں یا کوئی بھی وہ تمام لوگ جو اس مشکل وقت میں اپنا قومی فریضہ نبھا رہے ہیں پوری قوم کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ سب ہی قابل تعریف ہیں انشاءاللہ ماضی کی طرح پاکستانی قوم اس مشکل سے بھی سرخرو ہو کر نکلے گی اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر انداز میں قوم کی خدمت کی جا سکے گی یہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے ان لیڈروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو صرف مفادات کا خیال رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ قوم کا ان باشندوں کی قدر کریں جو بے لوس ہو کر خدمت کرتے ہیں جو خطرات سے ٹکرا جاتے ہیں جو بزدل نہیں جو گھبرا کر گھروں میں نہیں گھس پیٹے بلکہ میدان میں ہیں کوئی خدمت کر رہا ہے کوئی اپنی صلاحیت دکھا رہا ہے کوئی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے یہ سب قوم کے عظیم سپوت ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ جو مشکل وقت میں زندگی کو خطرے میں ڈال کر خدمت کر رہے ہیں اپنا قومی فریضہ نبھا رہے ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ حفظائی کریں ان کی خدمات کا اطراف کیا جائے یہی قوم کے اصل ہیرو ہیں یہی اپنی قوم کو ترقی و کامرانی کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کے جوانوں کو جو ڈیوٹی دے رہے ہیں پولیس کے وہ جوان جو خطرات سے کھیل رہے ہیں ڈاکٹرز جو مریضوں کا علاج کر رہے ہیں دینی جماعتوں کے رضاکار جو گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں کیمپوں میں مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں اور میدان عمل میں اپنا قومی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے سلام عقیدت ہے سلام عقیدت ہے